السلام علیکم ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 6 ایکسرسائیس 6.1 اس کا ہم نے قسط نمبر 1 کر لیا تھا اور ہم نے بالکل بیسک سمجھا تھا کہ اسی ایف کیا ہوتا ہے آئیس کامن فیکٹر آج ہم نے کرنا ہے اس کا قسط نمبر 2 ہم نے دوبارہ پھر سے ان الگبری ایکسپریشنز کا یا پولینامیلز کا اسی ایف فائنٹ کرنا ہے لیکن اس بار جو میتھوڈ ہم نے لگانا ہے وہ ہم نے لگانا ہے فیکٹرائزیشن سب سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن یہ آپ چیپٹر نمبر 5 میں پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو فیکٹرائزیشن کے جب بھی آپ کے پاس کوششن آئے تھے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کہیں کوئی چیز کوئی ویلیو پوری ٹرم کے اندر کامن تو نہیں ہے پوری ایکسپریشن کے اندر کامن تو نہیں ہے اگر پوری ایکسپریشن میں کامن نہ ہو تو پھر ہم اس کے اندر جو دو دو ٹرمز ہیں ان سے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ویلیو کامن تو نہیں ہے اس کے بعد تیسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کہیں کوئی فارمولا تو فٹ نہیں آرہا اور فورت نمبر پہ ہم نے فیکٹرائزیشن کو اس طرح سال کیا تھا کہ پہلی ویلیو اور تیسری ویلیو کو ہم ویسے کا ویسا لکھتے دیتے اور درمیان والے نمبر کے ہم فیکٹر لکھا کر دیتے ٹھیک ہے جی تو یہ فیکٹرائزیشن کے بیسک چار رول آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے کہ جب بھی فیکٹرائزیشن ہو تو آپ نے سب سے پہلے کوئی ویلیو میں چیک کرنا ہے کہ کہیں کچھ کامن تو نہیں ہے اگر پورے ایکسپریشن میں کچھ کامن نہیں ہے تو آپ دو دو ویلیو سے کامن دیکھیں اگر یہ چکر بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے فارمولا بن رہا ہو اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس فور نمبر والی فیکٹرائزیشن کرنے ہوگی چلے جی ہم آتے ہیں ہی سب سے پہلے آپ نے کچھ نمبر ون پہ سب سے جو پہلی ترم ہے ایکس اکیئر پلاس فائف ایکس پلاس سکس اس کے ہم نے بنانے ہے فیکٹرز ہم نے پڑا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے بنانے ہے فیکٹر پھر ہم نے لینا ہے ان میں سے کامن اور کامن میں سے جو سب سے بڑی بڑی ویلیو ہوں گی وہ ہم نے پھر چن لینی ہے تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں اس کے فیکٹر فیکٹر بنانے کے لئے ہم نے کرنے ہے اس کی فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن کے لئے ہم فورت رولی ڈریکٹ یوز کریں گے کیونکہ پچھلے والے رول اس کے اپلائے نہیں ہوتے تو پہلی ویلیو اور آخر والی ویلیو جیسے ہیں ویسے کی ویسے آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرس ٹرم اور لاس ٹرم کو آپس میں کرنا ہے آپ نے ملٹیپلائے جب میں اس کو اور اس کو ملٹیپلائے کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا سکس ایکس سکر ٹھیک ہے جی درمیان والی ویلیو میں نے نہیں لکھی اس کو لکھنا بھی نہیں ہے اس کو آپ نے توڑ کے دو انسوں میں لکھنا ہے اب وہ دو انسے ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ ان کو بھی میں اگر ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس وہی ویلیو آئے جو پہلی اور تیسری کو ملٹیپلائے کر کے آئی ہے اور ان کو میں پلس کروں یا مائنس کروں تو میرے پاس جو میں نے درمیان والی ٹرم چھوڑ دیا یہ آنی چاہیے تو جب آپ کو یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ وہ نمبر کون سے ہوں گا اور کیسے آئیں گے تو آپ نے پہلی اور تیسری کو ملٹیپلائے کر کے جو نمبر فائنڈ کیا وہ آپ کے پاس تھا سکس ایک سکیر تو آپ اس میں سے یہ والا کوفیشنٹ سکس لے لیں یہاں پر کچھ بھی آ سکتا ہے بیس آ جائے تیس آ جائے جو مرضی آ جائے آپ اس کیلسیم لیں ٹو کا ٹیبل اس پہ جائے گا ہمارے پاس تین دفعہ اور پھر تیری کا ٹیبل ایک دفعہ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو فیکٹرز آ گئے ہیں دو اور تین تو اس کا مطلب ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹو ایکس اور یہاں پر میں لکھتا ہوں تھری ایکس اور چیک کرتا ہوں کہ کیا کنڈیشنز پوری ہیں یا نہیں تین کو دو سے ملٹیپلائے کروں گا تو سکس ایکس اکیئر ملٹیپلائے والی کنڈیشن جائے وہ میرے پاس یہاں پر سیٹسفائے ہو گئے اور اگر ان دونوں کو میں ایڈ کروں تو میرے پاس فائف ایکس بھی آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ فیکٹرز میرے پاس بلکل صحیح بن چکے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سائن آئے گا پلس کا اس کے ساتھ بھی سائن آئے گا پلس کا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں سے کچھ ویلیوز کامل لیں گے تو پہلی دو ویلیوزیں ہمارے پاس ایکس کامل آ گیا ایکس پلس ٹو یہاں پر بریکٹ میں جو ادھر ٹرم آئے گی بلکل سیم وہی سامنے آنے چاہیے تو یہاں سے ہم تھری کامل لیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا ایکس پلس ٹو اس سے اگلے سٹیپ میں ہم اس میں سے ایکس پلس ٹو کامل لیں گے اور یہاں سے ہم کامل لیں گے ایکس پلس ٹری تو یہ ہم نے اس پہلے الڈجبریک ایکسپریشن کا فیکٹرز کر لیا اب باری آگئے ہمارے پاس دوسری ویلیو کی اس کو بھی ادھر فیکٹرائز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فیکٹرز میں سے کیا کیا ویلیو ہمارے پاس کامل آ رہی ہے دوسری ویلیو تھی ہمارے پاس ایکس سکیئر مائنس فور ایکس مائنس ٹو تو سیم وہی پیٹرن فالو کریں گے پہلی ویلیو اور آخر والی ویلیو کو سیم لکھ دیں گے ان دو کو ذرا کرتے ہیں ملٹیپلائے اگر ان دو کو ملٹیپلائے کریں تو میرے پاس آ جائے گا مائنس ٹویلو ایکس سکیئر اب درمیان میں میں نے فور نہیں لکھنا بلکہ اس کی جگہ پر ایسے دو نمبر لکھنے ہیں کہ ان کو بھی میں ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس ٹویلو آنا چاہیے اور ان کو میں پلس کروں یا مائنس کروں تو میرے پاس فور آنا چاہیے اب اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ وہ نمبر کون سے ہوں گے تو یہاں پر آپ کی پاس کوفیشنٹ بنا تھا ٹویلو تو آپ اس ٹویلو کا لے لیں ٹو کا ٹیبل اس پر سکس ٹائم ٹری ٹائم اور ٹری اچھا جی یہاں پر ہم نے تو ویلیو لکھنے ہوتی ہیں دو لیکن ہمارے پاس ویلیو آ چکی ہیں تین ایک دو اور تین تو اب ہم نے ان کو کنورٹ کرنا ہے کسی طرح کہ بجائے تین ویلیو لکھنے کے یہ دو بن جائے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ ان دو کا پیر بنا دیتا ہوں اور تھری کو ایسی رہنے دیتا ہوں جب ان دو کا پیر بناوں گا تو ٹو ملٹیپلائے ٹو میرے پاس ہو جائے گا فور اور تھری ویسے کا ویسے چیک کرتے ہیں کنڈیشن پوری ہوتی ہے یا نہیں فور کو تھری سے ملٹیپلائے کریں تو ٹویل ملٹیپلائے والی کنڈیشن پوری ہو جائے گی اگر میں اس کو پلس کروں تو میرے پاس آتا ہے سیون سیون نہیں آنا چاہیے میرے پاس آنا چاہیے مائنس کا فور اگر میں ان کو مائنس کروں تو one آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹیپلائے والی کنڈیشن سیٹسفائے ہے لیکن پلس مائنس والی کنڈیشن سیٹسفائے نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پیر ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے اب ہم پیر چینج کرتے ہیں میں ٹو اور تھری کو ملا دیتا ہوں اگر میں ٹو اور تھری کو ملا دوں تو یہ میرے پاس بن جاہے گا سکس اور ٹو میرے پاس آلید ہے سکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹو ملٹیپلائے والی کنڈیشن پوری ہو گئی اور سکس میں سے ٹو مائنس کریں گے تو میرے پاس فور آگا اس کا انتظر ہے بھائی یہ والے جو پیر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں ان پیر کی مدد سے ہم یہ والی فیکٹلیزیشن کر سکتے ہیں تو ایک میرے پاس بنا تھا سکس ایک میرے پاس آگیا تھا ٹو ایکس اب یہاں پر جو ان کے سائن لگانے ہیں ادھر بھی تھوڑا فوکس کرنا ہے ہمیں جو ویلیو فور مر رہی ہے وہ ہ مائنس والی تو ہم بڑی ویلیو کے ساتھ لگا دیتے ہیں سائن مائنس کا اور چھوٹی ویلیو کے ساتھ سائن لگاتے ہیں پلاس کا پلاس مائنس مائنس سکس میں سے ٹو مائنس ہوں گے تو مائنس کا فور کیونکہ بڑی ویلیو کے ساتھ مائنس ہے اور اگر ان کو میں ملٹیپلائے کروں تو پلاس مائنس مائنس سکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو چلیجے پہلی دو ویلیو سے ایکس کامن تو ایکس مائنس سکس جو ادھر بریکٹ بنی سیم وہی پریکٹر بننی چاہیے سامنے تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں 2 common تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x-6 next step میں x-6 اور x-2 تو اس expression کا بھی ہم نے فیکٹرائز کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں common کون سی value ہے تو common ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے x-2 اور x-2 یہ وہ value ہے جو ان دونوں فیکٹرز میں ہمارے پاس common ہے تو اس کا جو direct answer ہو گیا وہ ہو گیا کہ hcf جو ہمارے پاس بنا وہ بن گیا x-2 ٹھیک ہے جی یہ والا question note کریں آپ اور پھر ہم شروع کرتے ہیں question number 2 چلے جی اب ہم حل کرتے ہیں اس کا part number 2 part number جو 2 تھا وہ ہمارے پاس تھا x-q minus 27 اس کی تین terms ہے پہلے x-q پر فوکس کرتے ہیں x-q minus 27 اس کو ہم نے bar factorization ایسی ہے find کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ factorization کا پہلا rule ہے common لینا ان دونوں میں سے کوئی value common نہیں ہے دوسرا rule ہم نے پڑھا کہ اگر چار values ہوں تو دو دو سے common لے لیں یہاں پر تو total دو value ہیں تو وہ rule بھی fail ہے تیسرا rule ہم نے پڑھا تھا کہ ہو سکتا ہے formula fit ہو رہا ہو تو اگر آپ گھر کریں تو میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں اور جو 27 ہے یہ میرے پاس ہوتا ہے 3 کا cube تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں 3 کا cube تو یہ میرے پاس formula بن گیا a cube minus b cube a cube minus b cube جو کہ ہمارے پاس برابر ہے a minus b a square plus a b plus b square ٹھیک ہے جی تو اس formula کے مطابق ہم ذرا اس کو مزید expand کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a minus b a کا square plus a اور b اور end پر ہمارے پاس آ جائے گا b کا square تو یہ ہمارے پاس بن گیا x minus 3 x square plus 3 x plus 9 جی ہم نے اس پہلے جو expression تھا اس کو factorize کر لیا اب ہمارے پاس باری آگئے دوسری expression کی x square plus 6 x minus 27 تو یہاں پر کوئی value common نہیں ہے نا فرمولہ ہے تو اس کو ہم نے پچھلے والی سوال کی طرح حساب کرنا ہے پہلی value اور آخر والی value جیسے ہیں ویسے کی ویسے ہم لکھتے ہیں گے اب ان دو value اس کو multiply کروں تو میرے پاس بن جائے گا minus 27 x square اور درمیان والا 6 نہیں لکھنا بلکہ دو ایسی value لکھنی ہیں جن کو میں plus کروں تو میرے پاس 6 x یا minus کروں تو 6 x multiply کروں تو 27 طریقہ آپ کو سمجھا دیا کہ اس نمر کا آپ lcm لیں گے آپ کے پاس factors آئیں گے جو جوڑا بلکل دونوں conditions مکمل کروں گا وہ ہم پھر یہاں پر put کر دیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ڈریکٹرز کوال کرتے ہیں 9 کو اگر 3 کے ساتھ multiply کیا جائے تو ہمارے پاس 27 والی condition مکمل ہو جائے گی اور 9 میں سے 3 minus کی جائے تو ہمارے پاس 6 x بھی آ جائے گا ہمیں جو sign چاہیے وہ plus والا چاہیے اس لئے بڑی value کے ساتھ ہم plus لگا دیتے ہیں اور چھوٹی value کے ساتھ ہم نشان لگا دیتے ہیں minus کا تو اب 9 میں سے 3 minus ہوں گے تو ہمارے پاس 6 x تو یہ والی بھی condition satisfy ہو گئے پہلے دو value سے x common ہمارے پاس بن گیا x plus 9 یہاں سے ہم minus 3 common لیتے ہیں تو x plus 9 تو یہ بن گیا ایک دفعہ x plus 9 اور ایک دفعہ بن گیا x minus 3 ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب باری آجے گی ہمارے پاس اسی سوال کے تیسری ایکسپریشن کی تیسرا ایکسپریشن ہے جی ہمارے پاس 2 x square minus 18 ذرا اس کو چیک کرتے ہیں factorization کے پہلے رونڈ کی مطابق common لینا تو یہاں سے ہم 2 common لے سکتے ہیں جب 2 common لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x square minus 2 کا table 18 پہ 9 ٹیم جاتا ہے تو یہاں پر آجائے گا 9 اس سے اگلے سٹیپ میں میں اس کو کہہ سکتا ہوں x کا square اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں 3 کا square تو یہاں پر دوبارہ پھر ہمارے پاس ایک فرمولہ use ہوگا a square minus b square is equal to a plus b a minus b تو اس کے مطابق اس کو لکھیں گے ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ minus میں تو ہم نے اس تیسری ایکسپریشن کو بھی factorize کر لیا اب ان تینوں کے جو answer آئے ان میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس common کیا ہے یہ ہمارے پاس پہلے ایک answer تھا یہ ہمارے پاس دوسری ایک answer تھا اور یہ ہمارے پاس تیسری ایکسپریشن کا answer تھا یہاں پر بھی x minus 3 موجود ہے ادھر بھی x minus 3 موجود ہے ادھر بھی x minus 3 موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اور term ہمارے پاس یہاں پر جو common ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے اس کا جو hcf ہو گیا وہ ہمارے پاس ہو گیا x minus 3 ٹھیک ہے جی یہ والا سوال آپ نوٹ کر لیں اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں question number 3 question number 3 وہ بھی same اسی pattern پہ ہمارے پاس start ہوگا ادھر بھی ہمارے پاس تین values ہیں تو x cube minus 2 x square plus x سب سے پہلا rule تھا common لینا تو x ہر value میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہم نے x کو لے لیا common x square minus 2 x plus 1 اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ لگانا چاہیے پہلی value اور آخر والی value ہم نے same رکھ دی ویسے یہ آپ کے پاس direct formula بھی ہے x minus 1 کا all square لیکن ہم factorization سی solve کرتے ہیں multiply کیا جائے تو 1 آنا چاہیے اور plus یا minus کروں تو minus 2 اس کا مطلب ہے 1x اور 1x ان کو میں multiply کروں گا تو 1 آ جائے گا اور میں اگر ان کو plus کروں تو میرے پاس آ جائے گا 2 لیکن کیونکہ مجھے minus کا 2 چاہیے تو میں دونوں value کے ساتھ sign لگا دوں گا minus کا تاکہ minus minus plus ہو کے minus کا 2 ہو جائیں تو next step میں ہم یہاں سے x common لیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x minus 1 جو value تو ادھر آئے وہی سیم ادھر آنے چاہیے تو minus 1 کامل لیتے ہیں تو یہ بن گیا x minus 1 یہ x بائری موجود ہے ایک دفعہ اس کو لکھیں گے x minus 1 دوبارہ پھر اس کو لکھ لیں گے x minus 1 اور ملا کے لکھا جائے تو x minus 1 کا whole square جو کہ ڈریکٹ اس کا فرمولہ تھا چل اب ہمارے پاس اسی کا جو دوسرا expression ہے وہ ہے x square plus 2x minus 3 تو پہلی ویلیو اور آخر والی ویلیو سیم لکھ دیتے ہیں multiply کیا جائے تو minus 3 آنا چاہیے اور plus اور minus کیا جائے تو 2 آنا چاہیے تو 3 کو 1 سے multiply کیا جائے تو 3 آئے گا اور 3 میں سے ایک minus ہوگا تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا کیونکہ ہمیں plus value چاہیے تو بڑی ویلیو کے ساتھ ہم plus لکھا دیتے ہیں اور چھوٹی ویلیو کے ساتھ ہم minus پہلی دو ویلیو سے x common تو x plus 3 یہاں سے minus 1 common تو x plus 3 یہ factorization والا کام تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے نہیں کر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے chapter number 5 میں یہ پہلے سے پڑھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا یہ تیسرا expression x secure plus 3 x minus 4 سیم اسی پیٹر پہلی ویلیو اور آخر والی ویلیو لکھ لی multiply کیا جائے تو minus 4 x secure آئے گا plus اور minus کیا جائے تو 3 آنا چاہیے تو 4 کو مکمل 4 سے 1 minus کے جائے تو 3 تو بڑی ویلیو کے ساتھ ہم plus لگائیں گے اور چھوٹی ویلیو کے ساتھ ہم minus کیونکہ 4 میں سے 1 minus ہو تو ہمیں plus کا 3 ملنا چاہیے x کامل لے لیں گے تو x plus 4 minus 1 کامل لے لیں گے تو x plus 4 ایک دفعہ ہمارے پاس x plus 4 ایک دفعہ x minus 1 تو یہ ہمارے پاس ان تینوں values کے factors آ چکے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کن میں کامل کیا چیزیں تو ہمارے پاس صرف x minus 1 کامل ہے تو یہ ہی ان تینوں values کا ہمارے پاس آ گیا h c ٹھیک ہے جی یہ آپ نے گھر میں اچھی درہ ٹرائے کرنے ہیں اللہ حافظ